بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے انگنت رودو سلام نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کی اصحاب پر اور آپ کی ازواج پر پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو بہت ہی اہم مسئلہ کے اوپر ہے اور وہ مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ناظرین اکا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ سو بیماریوں کی جاڑ ہے اگر آپ کا میدہ ٹھیک کام نہیں کرے گا تو پھر آپ بالکل تندرست نہیں رہ سکتے تو ناظرین آج کے ویڈیو میں جون اس کا میدے کا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گرمی کی تحریک کے مریضوں کے لئے ہمارے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اصابی تحریک والے مریضوں کے لئے نسخہ شیئر کیا تھا اگر آپ اصابی تحریک میں آپ کی زبان سفید ہے اور آپ کے پشاہ آپ کا کلر بھی سفید ہے تو میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے نیک کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر وہ نسخہ استعمال آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا کہ لکڑ حضم پتھر حضم لکڑ حضم پتھر حضم تاب بھی کرے گا آپ کا میدہ جب آپ کی جو سفوف ہے جو اس کا آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس میں جو اجزاء ہیں وہ آپ کی تحریک کے مطابق ہیں تو پھر واقعی آپ کا میدہ جو ہے وہ لکڑ حضم بھی کرے گا اور پتھر حضم بھی کرے گا اگر وہ اجزاء آپ کی تحریک کے مطابق نہیں ہیں تو پھر وہ سفوف آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہتا ہے ناظرین آج کا ویڈیو آئند تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ہمارا نیا ویڈیو آئے وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے پیارے ناظرین آج کا ویڈیو پہلے جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گرم تحریک کے مریضوں کے لئے یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ انسان کا میدہ تب ہی خراب ہوتا ہے تب ہی کام کرنا چھوڑتا ہے اگر اس میں گرمی زیادہ بڑھ جائے یا اس میں تھنڈک زیادہ آ جائے دونوں سزتوں میں جو ہے وہ میدہ خراب ہو جاتا ہے تو گرم تحریک کے مریض کیا نشانی ہے ان کی کیسے پتا چلایا جائے کہ اس کی گرم تحریک ہے ایسے مریضوں کی زبان جو ہے وہ بلکل سرک ہوگی اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ ایک گھنٹہ بعد پھول جائے گا کبھی گیس خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کبھی گیس جو ہے وہ خارج نہیں ہوتی وہی گیس جو ہے وہ دماغ کو چلتی ہے اس سے سر بھی بھاری رہتا ہے اور سینے پہ بھی بوجھ رہتا ہے تو ایسے ہی مریضوں کے لئے آج کا نسکہ ہے نسکہ بہت ہی آسان ہے آپ لوگ نوٹ فرمالے سامنے سکرین پر آپ کو جو ہے وہ نسکہ نظر آ رہا ہوگا ان تمام چیزوں کو آپ نے بریگ پیس کے رکھ لینا ہے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے آدھا چمچ پانی کے ساتھ دن میں تین ٹائم استعمال کرنا ہے اور گرم چیزوں کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کا میدہ جو ہے وہ پراپر کام کرنا شروع ہو جائے گا ویسے تو آپ کا میدہ جو ہے پہلی خوراہ کی جب آپ لوگے تو حازمہ آپ کا بہتر ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کا میدہ کام کرنا بلکل سولہ انہیں کام کرنا شروع کر دے گا تو امید ہے پیارے ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ موسیقی